ہلو دوستو تو سوگت آپ کا اس ویڈیو میں میں اٹیک اون ٹائٹنز ایکسپلینر سیریز کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اوورفیو دینا چاہوں گا اٹیک اون ٹائٹن کے بارے میں تو دوستو اس اینیوے میں سو سال پہلے کچھ لوگوں نے تین دیوارے کھڑی کی اور اس کے اندر ہی رہنے لگے کیونکہ باہر ٹائٹنز نام کے جیپ آگئے تھے اور وہ انسانوں سے کافی زیادہ حد تک بڑے ہوتے تھے اور ان ٹائٹنز کی اوجائی پانچ میٹر سے لے کے بیس میٹر تک ہو سکتی تھی اور ان سب ہی نے شروعات سے یہی سناتا کہ باہر ٹائٹنز ہیں اس کے وہ دواروں کے اندر ہی اپنی زندگی بتائیں اور کئی لوگ تو یہ مانتے تھے کہ ٹائٹنز جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے انہیں کوئی چنتہ نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ خوش تھے دوستو ٹائٹنز کی بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو ٹائٹنز ایسے بڑے بڑے دانب ہیں جو انسانوں کو کھاتے ہیں نہ ہی وہ کسی جانور کو کھاتے ہیں نہ ہی کسی پکشی کو وہ صرف انسانوں کو ہی کھاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ اینیمے میں آگے بڑھیں گے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ انسانوں کو کیوں کھاتے ہیں دوستہ اینیم میں ہمیں تین دیوارے دکھائی گئی ہے اور یہ دیوارے کوئی چھوٹی موٹی دیوارے نہیں بلکہ پچاس میٹر اوچھی دیوارے ہیں ان کے اندر کا ایریا بھی کافی زیادہ بڑا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین دیوارے ہیں جن کے نام ہیں وارڈ ماریا، وارڈ روز اور وارڈ سینہ ہر دیوار کے بہاری چھوڑ پہ چار کمپارٹمنٹ سٹائپ بنا رکھتے ہیں جو کہ کچھ ڈسٹرکس کے نام سے جانے جاتے ہیں ایک جگہ پہ اگر کئی زیادہ لوگ اگھٹا ہو جاتے ہیں تو زیادہ ٹائٹلز وہی پہ جاتے ہیں ان کی بڑی ہیٹ کو سینس کر کے جس وجہ سے اگر گلتی سے کوئی ٹائٹن دیوار توڑ کے اندر بھی آ جائے تو وہ پوری دیوار کو نہ توڑتے ہوئے بلکہ ایک ڈسٹرک میں ہی آئے جس سے اسے وہی پہ روک لیا جائے اب آپ کو ان دیواروں کے اندر تین ریجیمنٹ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ یہ ہے ملیٹری پولیس، گیریسن ریجیمنٹ اور سکاؤٹ ریجیمنٹ دوستو ملیٹری پولیس کا کام ہوتا ہے کنگ کو سرف کرنا اور وہ کنگ کے لیے ہی سروس پروائیڈ کرتے ہیں اور ناربل پولیس کی طرح کام کرتے ہیں اگر میں آپ سے بات کروں گیریسن ریجیمنٹ کی تو گیریسن ریجیمنٹ کا کام ہوتا ہے والز کی سرکشہ کرنا اگر کبھی بھی والز پہ حملہ ہوتا ہے تو لوگوں کو شہروں سے باہر نکلوانا اور اگر میں آپ سے بات کروں سکاؤٹ ریجیمنٹ کی تو سکاؤٹ ریجیمنٹ کا کام ہوتا ہے باہر کی جو انہون ایریا ہے اس کو ایکسپلور کرنا جی ہاں دوستو تینوں ریجیمنٹ میں سے صرف سکاؤٹ ریجیمنٹ کو ہی دیواروں سے باہر جانی کی عنومتی ہے ایک طرف ملیٹری پولیس کے پاس اپنی کچھ شوٹ گنز اور رائفلز ہوتی ہیں ہتیار کے طور پہ لیکن اگر میں آپ سے گیریسن ریجیمنٹ اور سکاؤٹ ریجیمنٹ کی بات کرو تو ان کے پاس ایک سپیشل ہٹیار اوڈیم گیر ہوتا ہے اس کی مدد سے وہ ہوا پر اوڈ سکتے ہیں اور دیواروں کے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں اسے کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ بلیٹس اٹیچ ہوتی ہیں اور ان تلواروں کی مدد سے وہ اپنے دشمنوں سے لڑ بھی سکتے ہیں اور یہ اوڈیم گیر گیس پہ چلتا ہے دوستو سٹوری کی شروعات ایرن نام کی ایک لڑکے سے ہوتی ہے اور وہ ہی ہماری سٹوری کا مین پروٹیکنسٹ ہے یعنی کی پوری اٹیک آن ٹائٹن کی سٹوری ایرن کی ارد گرد ہی گھومے گی وہ ہی ہمارا مین کریکٹر ہے اور ایرن ایک ایزا کریکٹر ہے جو کی ان دیواروں کو پنجرہ سمجھتا ہے جب سے وہ اپنے دوست آرمن سے ملا جس نے بتایا کہ باہر کے دنیا کافی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد سے وہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن دیواروں سے باہر نکلے اور باہر کی اس دنیا کو اچھے سے دیکھیں اس کے بعد ہی اینیمی کی فرسٹ ایپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے تو دوستو میں نے آپ کو اٹیک آن ٹائٹن کی بیسکس کے بارے میں تو بتائی دیا ہے اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایپیسوڈ فرسٹ کی ایکسپلینیشن دوں گا تو اس ویڈیو کے لیے سے پتنا ہی اگر آپ کو ایپی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ایپی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو اور کونسی اینیمی کی ایکسپلینیشن چاہیے تب تک کے لیے گوڈ بائی